یہ یوسف علیہ السلام پر کوئی مووی تیار کی گئی ہے جس میں آپ کسی کو ایک رول دیا گیا وہ بچپن کا آپ کا رول ادا کر رہا ہے کردار ادا کر رہا ہے جوانی کا یہ تو یہ کیسا کرنا جائز ہے تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بالکل شدید ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں جو رول ادا کرتے ہیں عموماً وہ شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے زینہ کے ارتکاب بھی کرتے ہوں غلط حرکات بھی کرتے ہوں اور تو ایسے لوگ جو اتنی غلط حرکت کر رہا ہے اسے ایک نبی کا درجہ نبی کا کردار دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے پھر اس قسم کی موویز میں ہماری جو صحیح تاریخ ہے یا اسلامی شکل و صورت ہے وہ ہرگز نہیں دکھائی جاتی مسخ کر دی جاتی ہے اور میں نے پہلے میں سمجھایا تھا کہ ہمارے نوجوان خصوصہ نوجوان نسل کی جو علمی حالت ہے اس وقت وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے اپنی تاریخ پہلے کسی نے پڑھی نہیں ہوتی اپنے مذہب کا مطالعہ کیا نہیں ہوتا اس قسم کی موویز سے اپنے مذہب کو جاننے والا یقینی سی بات ہے کہ وہی مذہب کی صورت اختیار کرے گا یا حاصل کرے گا یا اس کا ایک تصور ذہن میں قائم کرے گا جو اس موویز میں دکھایا گیا ہے اور اس طرح گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یقینی سی بات ہے کسی نے مسلمانوں کے ہمدردی میں تو یہ موویز تیار نہیں کی ہوگی بہت معاملات عجیب و غریب ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں تو اس لئے اس قسم کی موویز کو ہرگز نہ دیکھا جائے اس کا بنانا ہی گناہ ہے اس کا چلانا بھی گناہ ہے اور اس کو دیکھنا بھی شدید ناجائز ہے میرے فرمانے کے لئے